جب بھی محلے میں عذاب ہوتے ہیں لورڈ سپیکر کے ساتھ ہم کو جو ہے عذاب سے زیادہ نیند پیاری ہوتی ہے کبھی ہم توجہ نہیں کیا کہ مسجد میں منابی عذاب بول رہا ہے نماز کے لئے اٹھا رہا ہے میں تمام مساجد کے ذمہ داروں سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ لورڈ سپیکر میں فضل کی عذاب دینے کے بجائے اس کے بغیر ہی عذاب دے دیں لورڈ سپیکر میں دینے میں پریشانی ہے حکومت کی جانب سے بسم اللہ الرحمن الرحیم موجودہ حالات میں مدعہ نظر رکھتے ہوئے ہماری اس کلناٹا کے امیر شریعت جناب مولانا صغیر رحمت دامت و برکاتہ انہوں نے کہا کہ فجر کے اعزان جو ہے لورڈ سپیکر کے بغر دیا جائے البتہ یہ سپریم پورڈ کا آرڈر ہے دس بجے رات میں صبح کے چھے بجے تک کوئی بھی کوئی بھی مذہب کے چاہے وہ مسجد ہو گرجہ گھر ہو یا جو ہے چرچ ہو جو بھی ریلیجیس جو پریر وہاں پر جو ہے رات میں دس سے چھے بجے تک لورڈ سپیکر کا سمال نہیں کرنا چاہیے البتہ یہ بات تیہ ہو گئی انشاءاللہ اندری شریعت کی بات جو ہے ہم سب کیلئے ایک حکوم ہوتا ہے ہم انشاءاللہ اس میں جو ہے اپس میں مل کے مساجد والے اس کو فالو کرے ہیں حالانکہ اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ ہم نے کبھی اپنے اعزان کی جو ہے ایک احتمام نہیں کیا جب بھی محلے میں اعزان ہوتے ہیں لورڈ سپیکر کے ساتھ ہم کو جو ہے اعزان سے زیادہ نین پیاری ہوتی ہے کبھی ہم توجہ نہیں کیا کہ مسجد میں منادی اعزان بول رہا ہے نماز کے لئے اٹھا رہا ہے ہم کبھی جو ہے مسجد میں جا کے نماز پڑھنا دشوار سمجھ گیا کیونکہ نین ہمیں پیاری ہوتی ہے البتہ اللہ پاک کے طرف سے ہمیں ایک اشارہ ہے آج ہم لوگوں کے لئے فجر کی جو اعزان جو ہے لورڈ سپیکر میں دیا نہیں جائے تھی لیکن بقیہ چار نماز جو ہیں اسے جو ہے لورڈ سپیکر میں دینے کی اجازت کہی گئی ہے البتہ اسے یہ ثابت ہوتا کہ ہم جو ایمان والے جو ہیں ہمارے تغاودوں کو چھوڑ کے اگر ہم اعزان کا احترام کرتے ہیں تو یہ نوبت نہیں آتی آج دیکھو رمضان کے بعد صف ایک پوری پرنی ہوتی آج ہی صف سے زیادہ لوگ نماز کو نہیں آتے مسجد میں یہ حال ہے ہماری جب ہم قوم کے رہبر ایمان والے اعزان کے احمد نہیں رکھتے تو اعزان دینا اور دلانا کیا ہے اس کا مقصد ہم سب سے پہلے ثابت قدم رہے اور علماء دین کے قدر کرے ان کے بعد کا احترام کرے مسجدوں کو پر کرے مسجدوں کو آئے نماز پڑھے یہ ہمارے لئے ایک بہت بڑا ایک سبق ہے اللہ کے طرف سے یہ ہمارے ایک آزمائش ہے اگر ہم احترام کرے عبادت کرے مسجدیں بھرے تو انشاءاللہ لوگوں کو دیکھتے ہوئے نظر آئیں گے کہ مسلمانوں میں اتحاد ہے امن ہے اتفاق ہے اور اللہ والے ہی اللہ موسیقی